موسیقی ملکی راجدانی دلی میں سورج گہن صبح آٹھ بچ کر سترہ منٹ پر شروع ہوا جو دس بچ کر ستاون منٹ تک جاری رہا سال کے آخری سورج گہن کو سائنستانوں نے رنگ آف فائر کا نام دیا ہے کیرل کے کوزی کوٹ میں خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا مہین گجرات میں احمد آباد میں سورج گہن کا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا اور کیرل کے کوچی میں سورج گہن ہونے کے بعد پہلی تصویر سامنے آئی پڑیشہ میں بھی سورج گہن کا اثر دیکھنے کیوں ملا یہاں سورج گہن شروع ہونے کے بعد بے حد خوبصورت نظارہ تھا اور ممبئی میں بھی سورج گہن کا اثر دیکھا گیا وہی کولمبو سے بھی سورج گہن کی کافی خوبصورت تصویر سامنے آئی ہے مہین وزیراعاصم نرندر مودی نے سال کے آخری سورج گہن کے بے مثال نظارے کا لطف لیا اپنے ٹوٹ میں وزیراعاصم نے لکھا کہ دیگر بھارتیوں کی طرح سورج گہن کو لے کر میں بھی کافی پڑ جوش تھا اور وزیراعاصم نرندر مودی نے شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت میں تشددد اور آتش زنی کرنے والوں کی وہ سخت پھٹکا لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سماج میں تشددد کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے سابق وزیراعاصم اٹل بحاری واجپائی کی جہنتی کے موقع پر لکھناوں میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون دوہزار انیس کی مخالفت میں مظاہروں کے دوران جن لوگوں نے عوامی ملکیت کو نقصان پہنچایا انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور شہریت ترمیمی قانون کی حمایت میں ملک کے ساتھ ہی بیرون ملک میں بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں بدکو آئی آئی ٹی بومبے کے طلبہ نے دکھاوے پر مج جاؤ اپنی اقل لڑاؤ نامی ریلی کا نقاط کیا ریلی میں حصہ لینے والے طلبہ نے کہا کہ لوگ شہریت قانون کو لے کر ملک میں غلط جانکاریاں پھیلا رہے ہیں اس کے لئے عوام کے درمیان جا کر طلبہ پیغام دے رہے ہیں کہ دکھاوے پر مج جاؤ اپنی اقل لڑاؤ گوہ کے سانکلی میں بھی ریلی نکال کر قانون کی حمایت کی گئی اسی کڑی میں بدکو آمریکہ میں بھی لوگوں نے شہریت ترمیم قانون کے حق میں ریلی نکالی اور ملک کے سب سے شمالی کونے کشمیر سے لے کر راجتھانی دلی اور پورے شمالی بھارت میں تھنڈ کسی تم جاری ہے کشمیر میں درجی حرارت منفی پر پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی کے پائپ لائن بھی جم گئے ہیں لداخ ان دنوں شدید سردی کی ضد میں ہیں دنیا کے دوسرے سب سے ٹھنڈے علاقے دراز میں زیادہ درجی حرارت سفر سے 12.3 ڈگری نیچے اور کم از کم درجی حرارت سفر سے 29 ڈگری نیچے درج کیا گیا ہے نیک میں موسمیات نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں آئندہ ہفتے بھی ایسے ہی صورتحال پر قرار رہے گی راجدانی دلی میں بھی لوگوں کو کڑاکے کی ٹھنڈ کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کم سکم درجی حرارت یہاں پر 6 ڈگریز سیلسیف درج کیا گیا ہے کچھ مقامات پر تو یہ درجی حرارت 5 ڈگریز سے بھی نیچے پہنچ گیا جس کے سبب لوگوں کو کافی پریشانیاں ہوئیں پنجاب میں بھی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے امریسر میں لوگ ٹھنڈ سے بے حال ہیں اور لوگ آگ پر تاپ کر سردی بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں ہریانہ اور چندیگر میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ نے 19 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے کرنال اور کرکشیتر کے علاوہ چندیگر میں بھی دن کا درجی حرارت 9 ڈگریز سے سیلسیز تک پہنچ گیا نارنول میں مسلسل تیسری رات ریاست کی سب سے سرد رات رہی جہاں کم سکم درجی حرارت 3.2 ڈگریز سے سیلسیز ریکارڈ کیا گیا مائری نے موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے چار دن میں سردی کا ستم جاری رہے گا ازوران صبح گنا کھورا چھایا رہے گا اور 31 دسمبر کو ہلکی بارش کے آثار ہیں سرد لہر کے سبب آج سبھی پرائیویٹ اور سرکاری سکول بند رہیں گے مہی راجستان کی متعدد حصوں میں کڑاکے کی سردی پڑھ رہی ہے اور سیکر میں کم سکم درجی حرارت 2.5 ڈگریز سے درج کیا گیا ہے ریاست کے پلانی میں کم سکم درجی حرارت 4.3 ڈگریز سے سیلسیز چورو میں 4.5 ڈگریز سے سیلسیز جیسل میر میں 5.4 ڈگریز سے سیلسیز اور گنگا نگر میں 5.8 ڈگریز سے سیلسیز درج کیا گیا ہے مہی راجستان کی مطابق ریاست میں سردی کا ستہ مانے والے کچھ دنوں میں بھی جاری رہے گا اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فیلحالت نہیں جا ست دیجے آدھا